عرصی تم کو اپنا ایف دکھائے گی تو تمہاری شکل جیسی ہوئے گی تیسی عرصی میں دیکھن میں آگی تم باوا والا شکرانے والا شرن والا اس کی شکلی پندری ہے وہ ہمیشہ مسکراتا رہے گا سرل اندر بہر سے سرل سرل صبح بچے جیسا ہو جائے گا بچے کو پتا ہے تو میرا کون ہے بچہ اپنی ماں کی گودگی ایسی شرن لیتا ہے جو ایسا سڑک شرط اور سلامت رہتا ہے ادھر جو کبھی بھی پھر چلتا نہیں کرتے بس ماں جانے اس کا درم جانے بچہ کچھ نہیں سوچتا تم بچے کے معافق ہو جاؤ تب ہی بھگوان تم کو شرن میں لے گا اگر تم دیوان اور بڑا اور حشان اور اکنال اپنے کو سمجھے گا تو بھگوان چھوڑ دے گا تم کو وہ لے گا جاؤ دکا کھاؤ مہا میں اور پوری پوری شرن بھگوان بولتا ہے تو لیو اچھا جیسا اچھا تمہاری پھر آگے چھوڑے گا نہیں اس کو منائگا ضرور پھر دیکھا اٹھ نہیں بات کر رہا ہے تو پھر پھر بولا وہ ہے ادھر سمجھے گے نا بھگوان فاثو بھگوان فاثو لادو چھوڑوں کے گھن نہیں ملے کھمڑے میں اچھی ہوتا مہا فاثو سا نما اب میرے گو سانا اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا اکرین ایک دن کیا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا بگیجے میں ایک مللی کو ایک تروری مل دی اتنا نچا ہے اس کو فتقایا اتنا فتقایا چھوڑے ہی نہیں اس کو پران بھی نہیں نکالے اس کا چھوڑے بھی نہیں آکر آدھا موکر کے آدھا موکر کے آدھا موکر کے آکر اس کا پران نکالا یہ بھی ایسی بات ہے باغ جاتا ہوں میرے کو جان نہیں لگی گا اچھا میں لائک نہیں ہوں بڑا مشکل ہے یہ ہے بولتا ہے شیڑ کے پنجرے میں آکر کے ابھی باغنا چاہتا ہے جب تک پورا تم کو ختم نہیں کرے گا چمبہ لگا تو تم کو چھوڑے گا نہیں لیکن تم اپنی مسکل کر دے چلو نہیں نہیں کیا اچھا چلے جاتا ہوں آرہا کال کے موکر چلے جائے ایسے جائے گا پاپس بھی نہیں جانے گا تو ارجن کو بھی چھوڑتا نہیں ہے باغان جب جواب نہیں دیا ارجن نے تو باغان نے کیا بولا بھتی کر میں آتما کی بھتی کر میں جو آتما ہوں میرے باغان میں آؤ یہ گروہ کنے کن چھوڑتا ہے یہ کپڑا پائندر ماہ ہے رو ماہ ہے رو یہ کنے چھوڑتا ہے بریکٹ میں بریکٹ میں آؤ آپ نے گھر کا نہیں کہے گا تو گروہ کا کہنا مانے گا پھر گروہ تم کو آتما میں کہے گا یہ سچی بات ہے میرا باغت بنو میری شرن میں آؤ میری باغ سمجھو میں جو ہوں جتنا ہوں جیسا ہوں میری گمبیر تھا ادھار تھا یہ جو گن ہے یہ جو ساکار میں گن ہے یہ ساکار کا گن بھی اچھی طرح سے جانو تو تم بھی ایسا ہو جائے گا جب گروہ کو جانے گا تم بھی اتنا بڑا ہو جائے گا جب گروہ کو جانے گا کہ یہ کیسے بھگوان ہے کیسے نراکار ہے کیا کیا اس میں گن ہے گن ہوتے ہوئے بھی وہ نر گن ہے وہی نراکار ہے وہی ساکار ہے وہی ایک برم ہے اور برم سے وہ ہی شریر دھارن کر کے آیا ہے ہمارے لیے ہی آیا ہے ہمارا ادھار کرنے کے لیے آیا ہے اتنا جب بھی ایوشواش گروہ میں آئے گا تب ہی تم گروہ کی بات پانے گا یہ تو سچی بات ہے ایسا ہی کہا ہے بھوان ارجن کو من بودھی میرے کو اٹھ پڑ کر اپنی مت نہ چلاو میری صلاح پر چلو میں جو سب کا ہت کرنے والا ہوں تمہارا بھی ہت کروں گا تمہارے بھی فائدے کے لیے بولتا ہوں تم میری مانو اسے خیال سے بولتا ہے کہ بتی کرو پیار کرو اور سرو میں میرے کو دیکھو واسطے سرو ہے میں ہی سب جگہ ہوں تیرے میں بھی میں ہی بیٹھا ہوں اور شاکار چاہے نراکار جو میں ہوں میں جو نراکار سے شاکار ہو کے آیا ہوں تمہارے لیے اس لیے میری بات مانو کہ تم میرا شکھا ہے تم میرا دوست ہے تم میرا پڑھیا ہے اس کے لیے میں نے اتنا جان تمہارے لیے بولا ہے تمہارے ادھار کے لیے بولا ہے تو بھی تم نہیں مانتا ہے تب ہی بھگوان کو پھر دکھ ہوتا ہے میں اتنا ہم تم کو پیار بھی کرتا ہے اتنا تم کو پیار سے سمجھاتا ہے اتنا گوج με گوج جگن تم کو بتایا ہے جو ایسا اشعافت رومے وے دو میں سنتوں کے ساتھوں کے پاس بھی نہیں ہے ایسا جگن میں نے تمہارے لئے بولا ہے تمہارا رت بھی سمبالتا ہوں تمہارا گوڑا بھی سمبالتا ہوں تمہارا کوچ مہن بھی بن کے بیٹھا ہوں تو بھی تم نہیں سترتا ہے تو بھی تم نہیں مانتا ہے اس کے لئے وار وار اس کو بولتا ہے میری شرم یا تو میں تم کو پرتگیاں کرتا ہوں جنم بڑا کے چکر سے تم کو چھڑا ہوں ام بگتوں کے بگت تم میرا بگت بنو تو میں تمہارے اوپر اتنی کرپا کروں گا جو تم کو جنم بڑا کے چکر سے چھڑا ہوں گا ایسا بگوان پرتگیاں کرتا ہے بگت کے بھی تو بھی تم بولتا ہے لکھیا ہے مشکولہ ہے میں تو نہیں کر سکوں گا میں تو ایسا نہیں کر سکوں گا تب ہی بھگوہ نہران ہوتا ہے تو یہ کیسا آدمی ہے جب میں پرتگیابی کرتا ہوں بھگتوں کے لئے بھائی میں تو منا ادھار کروں گا جنم منا سے تم کو چھراؤں گا تو بھی وشواس نہیں آتا ہے ارجن کو تم بھی ایسے ہی بہتے ہیں ارجن جیسے یہ سر وہ دھرموں کو یہ سپیشل کو دھرموں کو اٹھا سنکون دھرموں کی آشرے کو دیاب کر ایول ایک موچ سچی دانت غنوا سو دے وبرمات ماں کی ہی اننی شرن کو پراکھو میں تیرے کو سنکون پاکوں سے مکت کر دوں تو شوق مت کر ماں آتما کی شرن دیو باقی کوئی بھی تمہارا دھرم فرض دنیا میں نہیں ہے ایک ہی پہلے آتما کی شرن دیو کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں جس نے ایسا سمجھا جس نے اپنے کو جانا اپنی آتما کو جانا بھگوان کو جانا جانتا بھگوان کو دیکھا وہ باقی کون سا فرض درم کرے گا پہلا پہلا نمبر فرض درم یہی ہے سب درم چھوڑ کے پہلے آتما کو پہچانا آتما کو نہیں جانے گا تو ضرور سب پاپ تم کو لگے گا چاہے کتنا بھی تم فرض درم میاں دار جوٹی دان پنج سب کڑم کرو حالی آتما کو نہیں جانا سیدھائی نرک میں سب پاپ تم کو لگے گا لیکن سب درم چھوڑ کے ایک آتما کی شرن میں آ جاؤ تو میں تم کو سبی پاپوں سے چھوڑا دوں گا میں مانا آتما تمہاری آتما تمہارے اندر میں بیٹھ کے تم کو سبی پاپوں سے چھوڑا دوں گا باقی کوئی بھی فرض درم بچا نہیں جس نے اپنی آتما کو جانا اس کے لئے کوئی فرض درم نہیں ہے باقی پہلا ہی پہلا فرض درم یہ ہے اپنے آپ کو جانو یہ منشدہ ہی ملی ہے اپنے ادھار کے لئے تم اپنا ادھار چھوڑ کے بھی دوسرے کے ادھار میں لگ گیا ہے دوسرے کاموں میں لگ گیا ہے بزی ہو گیا ہے دنیا میں مایا میں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ درم ہے یہ فرض ہے حالی اپنا آپ پہچاننا اور اپنے آپ کا ادھار کرنا یہ تمہارا فرض نہیں ہے پہلے پہلے اپنا ادھار ہے ساری دنیا مر کے بسم ہو جائے خلاص ہو جائے کوئی بھی تمہارا درم فرض باقی نہیں ہے پہلا پہلا فرض ہے تو نود ہے تم نے اپنے آپ کو جانا بھگوان کو جانا جانتا بھگوان دیکھا سب کے لئے پیار رکھا اندر میں سب کے حد کے لئے جیا تم نے اس کام ہے جو تم کو کرنا ہے وہ تم نے نہیں کیا باقی جو نہیں کرنا ہے وہ تم نے کیا کتنا بھی تم نے فرض درم پالن کیا تم جو بھی بیٹھے ہیں مریا دا پرشوتم ہے فرض بھی کیا ہے جوٹی بھی کیا ہے سب کچھ کیا ہے تو بھی ادھر آنے کی ضرورت کیوں پڑی کیوں کہ ادھر شانتی نہیں آئی مرحبا پورا نہیں ہوا نا کتنا بھی تم نے ادھر ادھر دم کیا کیا بھی کیا اپنے کو ساف کیا مریا دا کیا تو بھی شانتی تو نہیں تھی شانتی کس بات میں ہے تو جو پہلے کام کرنا تھا تم نے نہیں کیا پہلے جا کے دوسرا کام کیا ابھی آیا ہے اپنے جو ست کڑم ہے جو سچا کڑم ہے وہ ابھی شروع ہو گئے تمہارا جو لکش ہے تمہارا ایم تمہارا ہے اس کے لئے تو ابھی پرشارت کیا ہے تم نے باقی ساری عمر کیا کیا جلدی جلدی پڑی تھی دور باق پڑی تھی مایا میں یہ کرنا ہے یہ مرنا ہے یہ دھرنا ہے یہ بنانا ہے یہ بگاڑنا ہے یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے میرے کو ضروری کام ہے دنیا میں باق دور کر رہے تھے ضروری کام ہے مایا میں یہ ضروری کام جو تھا وہ تم نے چھوڑ دیا تو سب دھرم فرض چھوڑ کے مام ایکم شہنم ورد میں جو ایکی بھگوان ہوں آتما ہوں آتما کی شرن لیو ایسے نہیں میری شرن لیو میری مانا کیا میری مانا پرماعتما کی میری مانا ناٹ کرشن پر پرماعتما کی شرن لیو تو بھگوان تمہارے اندر بیٹھ گئے تم کو سبھی پاپوں سے چھڑائیں سبھی کی شرن نہیں دینا کسی کے بھی سبھی بناش کیا ہے کھنبنگوڑا ہے ناشوان ہے آنے جانے والا ہے کیان کی شرن لیو آتما کی شرن لیو جو تمہارے بیتر بیٹھ رہا ہے پرماعتما گروہ کے سامنے تو تم ایک گھنٹہ آئے گا باقی اٹھے اس گھنٹہ بیٹھتا ہے وہ کس کی شرن میں بیٹھتا ہے اُدھر نراکار پرماتما تمہارے ساتھ ہے تم پاپ کرے گا اندر ہی اندر بھگوان تم کو صدا دے گا اندر ہی اندر بھگوان تم کو بتایا گا یہ رانگ ہے یہ رائٹ ہے ایسی آتما کی شرن دیو جو تمہارے بیتر آتما ہے جو تم آتما ہے اس کی شرن دیو تو سب بھی پاپوں سے تمہاری آتما جو ہے وہ چھوڑا دے گی تم اپنے کو آتما جانے گا تو سب بھی پاپوں سے چھوٹ جائے گا تم کوئی بھی رانگ کرم یا پاپ کری نہیں سکے گا جب آتما کو جانے گا گروہ بھگوان وہاں تو کیا ہوا جب تم اپنے کو بھگوان جانے گا اپنے کو آتما جانے گا تب ہی تو پاپوں سے چھوٹے گا تو میں منع آتما تمہارے بیتر میں جو آتما ہوں آتما کی شرن لیو تو میں تم کو پاپوں سے چڑھوں گا ان کو اپنے اندر جانو اپنے ساتھ جانو یہ ہے شرن لینا آتما کی شرن لیو گروہ کا سری راج ہے کل نہیں ہے آج اس ایک شہر میں ہے تو کل دوسرے شہر میں ہے تو تم کس کی شرن لیتا ہے اور گروہ مانا کیا گروہ ایشور گروہ گوڑک برما گروہ پاڑ پتی مای مایا کا پتی گروہ تو گروہ مانا ایشور ایشور مانا تمہارے ساتھ جیسی باہر گروہ مانی تو تیسی نر کا اندر بٹکیں تو پانہ میں چھونا تم ٹکی بین تو اس طرح رکھ پہن جو سو درم باہر شریر کو تم گروہ جانتا ہے تو تم دکہ کھائے گا ساری مر بولے گا گروہ تو آج شریر چھوڑکے گیا آج تو ہے ہی نہیں میرا گروہ اگر تمہارا گروہ بھگوان ہے تو بھگوان کب نہیں ہے کس ٹائم میں نہیں ہے کب تمہارے ساتھ نہیں ہوگا شریر کو بھگوان ماننا یہ تمہارا دوش ہے شریر بھگوان نہیں ہے گروہ کو بھی پڑماعتما سمجھ کے بھگوان سمجھ کے تم شرل آئے گا اس کی صلاح مانے گا اس کا جان سنے گا تو تم کو فائدہ ہوئے گا اگر صحیح سمجھیں گا تو کبھی تم اسی کو رائٹ سمجھیں گا کبھی رانگ بھی سمجھیں گا صحیح سمجھیں گا تو اس کے ریکار میں جائے گا صحیح سمجھیں گا تو اسی کا جان تم کو لگے گا اس سے دیکھیں دیکھیں گویر سے Pallan 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 Pallanữa سے مسمید ہیں تو تم کو نہیں لگے گا لیکن ساخیات جب بھگوان کے موقع سے تم سمجھے گا میں گیتا سن رہا ہوں صنقہ سیں آج میں گیتا سن رہا ہوں اور میرا ادھار ہوئے گا تب ہی تمہارا ادھار ہوگا نہیں تو نہیں ہوئے گا تو گرو کو بھی بھگوان سمجھے گا اور اپنے کو بھی بھگوان کر کے جانے گا اپنے کو بھی آتما کر کے جانے گا، گھرو کو اپنے اندر بیتر پرگٹ کرے گا تمہارا گھرو تمہارے بیتر بیٹھنا چاہیے جو بھکتی رہت نہیں ہوگے بھکتی اور پیار ہوگے اور میری لندہ کبھی نہیں کرے اور تفشیہ رہت جو اپنے من اور اندریوں کو نہیں رکے اور جس کو بھوگوں کی اچھا ہے دنیا کی اچھا ہے جو تفشیہ نہیں کرتا ہے اس بھگوان کے لئے اچھا کو نہیں چھوڑتا ہے مرسنوں کو نہیں چھوڑتا ہے دنیا کا مزہ بھی چاہیے بھوپدار سب چاہیے اس کے اندر کوئی تپسیاں نہیں ہے بھوان کے لئے اپنے من کو اندریوں کو بھوپوں کے ایسی وچھاؤں سے بس نہیں کرتا ہے انتشکوں کو بس نہیں کرتا ہے جو جو کوئی بھی تپسیاں نہیں کرتا ہے بھوان کے لئے اپنے شکھ جس کو پیار ہے شکھ بودی جس کو ہے اس کو یہ گھان نہیں سنونا جو تپسیاں کرے میرے لئے مان، اپمان، دکھ، سکھ، سردی، گھڑنی، لاغ، آنی، مان، اپمان یہ سب سے ہم کرے ہمارے لئے ساری دنیا کا تیار کرے ساری دنیا کے بھوپوں کو چھکڑا ہے ملکل تین لوگ کا راج بھی کہوہ کے رسطہ کو سمان بیکاں سمجھے ایسی جس کی تپسیاں سمجھو تبھی میرا گھان اس کو جنو جس کو دنیا بھی چاہیے، شکھ بھی چاہیے، گھوند بھی چاہیے، پدارٹ بھی چاہیے، اس کو یہ گھان میرا نہیں دنو اور جب دیکھ رہا ہو کتنا شد ہے، کتنا لائک ہے میرے گھان کا میری بھکتی کرے جو پیار ہوگے میرے لئے جس کو گھان سنو سمجھو اس کی جان کے بعد رندہ کر دا تم کو گھان لگے گا، گھان آئے گا تمکو تو گھوند بھی بولتا ہے میں جو تم کو اتنا گھان سناتا ہوں اور میری نندہ کرے جو بھی پرشت ہے اس کو تم گھان کیسے سنائے گا، اس کو لگے گا بھی کیسے جو تب تسیا ریت بھکتی ریت اور جو نندہ کرتا ہے ایسے پرشت کو میرا گھان نہیں دنا یہ تمہارے اوپر دوش ہے تم کس کو گھان دیو اور گھو جا کے گھتے پر بچے روز تو یہ تمہارے اوپر دوش ہے تمہارے میں سے ایک بھی پاپ کرے گا، ایک بھی مایا میں جائے گا تو یہ دوان کے اوپر دوش ہے دوان نے تم کو گھانی کیوں دیا گھان دیا تو اس کا کام ہے پہلے پہلے تم کو سب ہی رسوں سے، سب ہی اچھاوں سے، ماشناوں سے وہ مکت کرے گا اور تم کو اس کے لئے تفسیہ کرنی پڑے گی تفسیہ کے سے بھگوان نہیں ملتا تو وہ ساری دنیا چھوڑنی پڑے گی ساری دنیا سے ہی ہاتھ اٹھانا پڑے گا تب ہی بھگوان ملے گا، یہ تفسیہ ضروری ہے ایک بھی اچھا تمہارے میں ہے تو بھگوان نہیں ملے گا تمہارے جواب ہے بھگوان سے تمہارا، ایک بھی اچھا دنیا ہی ہے ایک بھی اچھا والا جو ہے وہ انتشک کریں کہ اس کو شدی نہیں ہے کیونکہ اس کو دنیا میں کچھ چاہیے تو اس کو بھگوان نہیں بنے گا جو سنبھال کے میرا گیاں سب کو دینا تو جو تفسہ رہے تو اس کو نہیں دینا جو بھگتی میرے لیے نہیں کرے جس کو میرے لیے پیار نہیں ہے اندر میں اس کو بھی نہیں دینا ایک کو نہیں پڑھائے گا نہیں سنا گا تو تم بھگوان کا پڑھن پڑھیا نہیں ہوئے گا بھگوان کو بتا ہوں میرے کوئی پڑھت ہوتا ہے جو میری گیتہ بڑھے پریم سے انسکام بہا سے میرے بھگتوں میں اسا بانتا ہے میرے بھگتوں کو سناتا ہے اسی جیسا پڑھن پڑھیا میرے کو کوئی نہیں ہے اور وہ میرے میں ہی سما جاتا ہے تم کو بھی اگر اتنا جسنا اسے ان سے تم نے سنا ہے اتنا سا ان سے رسول ہونا پڑھے گا سب کو ایسے ہی سے انسکام بہا سے زیادے سنا ہوں سب کو ابھی تم بھگوان میں پڑھے اس کرے گا بھگوان سے ملکے ایک ہوگا خوشی بدار خوشی بدار خوشی بدار خوشی بدار اسی جیسا نہیں پڑھیا ہے نہیں پڑھیا ہوئے گا جو میرا یہ جان جا کے میرے بھگتوں میں بھانتے ہیں اسی جیسا پڑھن پڑھیا میرے کو دنیا میں نہیں کوئی ہے نہیں کوئی ہوئے گا اس کا مطلب ہے تو جان سننا نہیں سریشت سمجھا اس میں بھگوان میں ابھی ایسا نہیں سبجھا جو دان کرے جو دوسرا کام کرے میرے کو پڑھن سریشت ہے لیکن میرا یہ جان میرے بھگتوں میں وہ جا کے بانتتا ہے نشکام بہاوس ہے ایک پڑھی کے گناس کی بھی اچھا نہیں رکھے تو وہ جیسے میرے میں ہی سما جاتا ہے اور میرے کو پڑھن سریشت ہوئی ہے پڑھن پڑھیا ہوئی ہے ایسا کوئی بھی دنیا میں پڑھیا نہیں ہے بھگوان کو اپنی اسکری جو دوسرا